چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الرحمین ہے اسی سال تجھ سے دور بھاگتا رہا ایک بار کیا تجھے میں نے بکارا تُو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج جنت البقی آپ نے سنا ہوگا قبرستان مدینے کا مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی اسی سال کا جو بانسوری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا اس کی بانسوری میں بڑی اچھی لائے تھی بڑی سور اچھی تھی لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے لیکن بڑھاپے میں دب سانس بھولنے لگ جاتی ہے ہاپنے لگ جاتا ہے سانس نہیں پھیرتی تو بانسوری کیسے بجتی اس کی لائے ٹوٹ جاتی لہجے بدل جاتے بوڑھا آدمی اب اس کی بانسوری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے تھک ہار کر کے وہ آیا رات کا وقت تھا جنت البقی قبرستان میں اسی سال کے عمر کا ہو گیا ہے اس نے بانسوری توڑ دی کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا جسم پھولنے لگا ہے سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا خیر ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ میرے اہل آیال نہیں میرے رشتدار نہیں مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کرتے وہ رو رہا تھا اسی سال کے عمر میں جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے ہیں اور ان کی آنکھ لگی تھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقی میں جاؤ ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اس کی ضرورت کا انتظام کرو نیم کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب جلال کا حکم ہے گھر سے عمدہ کھانا لیا توشادان لے کر کچھ مال و مطابع لے کر قبرستان میں گئے دھونڈا کون ہے یہاں پر تو دیکھا کہ ایک ہاپتا کھاپتا ہوا اسی سال کا بڑھا روتا ہوا نظر آیا عمیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے کہا تو بھوکا ہے کہا ہاں بھوکا ہوں بیٹ چل میں تجھے کھلاتا ہوں دسترخان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھی اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی وہ بڑھا پوچھتا ہے آپ کو نے حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطا ہوں وہ ڈر گیا حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کہ مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی پر بانسوری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے آج مجھے یہ سزا نہ دے دے وہ کھاپنے لگا کہا کہ آپ یہاں کیسے حضرت عمر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تُو بھوکا ہے اور تُو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تُو ارحم الرحمین ہے اسی سال تُو سے دور بھاگتا رہا ایک بار کیا تُجھے میں نے پکارا تُو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر رہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اسی لئے میرا مولا فرماتا رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں